اگر ہم نے کہہ دیا گوبند کیرتن کرو تو کئی دنوں تک وہ کیرتن کر سکتے تھے ان میں سامرتے تھے وہ سرکار اپنے سری مک سے یہ انیک بار آپ سری نے بھی سنا ہوگا کہ سرکار اپنے پروچن میں کہتے تھے کہ سس یا تو گوبند تھا سس سے کیسا ہونا چاہیے یہ گوبند سے سیکھو اور داست مہراج یہ مانتا ہے کہ آج تھاکور جی کرپا سے جہاں بھی ہوں سرکار کا اتنا اپور بشنے ملا سرکار نے بچپن سے ہی خوب پریم دیا تو یہ ہمارا کوئی اس میں بڑائی نہیں تھی یہ پتا جی کا ہی بھجن کا پرتاب تھا یہ ان کا ہی بھجن تھا کہ سرکار کو وہ پریے لگے اور ان کے کارن داست کو سرکار نے اتنا اشنے دیا اور انہی کی کرپا تھی کہ سوامی سری سیوال لفداش جی مہراج جن کے بارے میں کہتے تھے لوگ کہ ان کے صبحاؤں کے انروپ کوئی ان کے ساتھ ایک شن بھی رک نہیں سکتا اور داست ان کے ساتھ تیس سال رہا اور ان کا اتنا 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 اشنے ملا کہ کوئی پتا اپنے پتر کو کبھی دے ہی نہیں سکتا اس پرکار کا انہوں نے اس نے دیا ہر پرکار سے وہ کہتے ہیں نا کہ مار کر کے بھی ڈانٹ کر کے بھی لیکن ہر حالت میں باہر مار اچھوٹ بھیتر سے اولمب دے اس پرکار سے انہوں نے اور وہ بھی کہتے تھے کہ یہ تمہارے پتا جی کا بھجن پرتاب ہے کہ میں تم کو اپنے ساتھ میں رکھ رہا ہوں نہیں تو میرے ساتھ میں آج تک کوئی ایک گھنٹے سے زیادہ رہی نہیں سکتا ہے یہ انہی کی کرپا تھی اچھا سنا ہے ایک بار جو ہے کسی نے ان کا بڑا اخمان کیا تھا جوتا مار دیا تھا ہاں مہاراج ہم نے بھی وہ چریت سنا ہم لوگ تو دور ہی رہتے تھے ہم لوگ کبھی ساتھ میں بہت کم رہ پہے ہم نے پورے جیون پتا جی کا اگر سنگ کیا ہوگا تو لگ بگ ایک سے دو مہینے کا اس سے زیادہ ہمارا ان کے ساتھ میں سنگ ہوا نہیں پر انہی بھکت جن کے ساتھ رہتے تھے انہی نے بتایا کہ ایک بالک تھا جو کولیج میں پڑھتا تھا چھترپور کی بات ہے تو وہ پتا جی کے پاس آتا پتا جی کوئی بچہ ہے اسے کہتے ہیں رامائن پڑھ کے سناو تو رامائن سنا تھا رامائن سناتا تو پتا جی رامائن سن کے جب روتے اور ان کا وہ بھاو بنتا تو اس لڑکے میں بھی وہ بھاو کا ادھے ہونے لگا اب اس کا جو بھائی تھا بڑا وہ بڑا بھاری وہاں کا گنڈا تھا باہو بلی اس نے کہا کہ میرا بھائی کا سبحاؤ بدلتا جا رہا ہے تو بھکت جیسا بنتا جا رہا ہے اس نے کہا جاتا ہے دیکھیں تو سہی تو دیکھا تو پتا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رامائن سن رہے ہیں وہ سنا رہا ہے اور پتا جی بھی روتے جا رہے ہیں اس کے اندر سے بھی وہ اشتر ساتپک بھاو کی استطیتی اس میں نرمت ہوتی جا رہی ہے اس نے کہا رہے یہ تو ان کو بگاڑ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ مہاراج ایک کام کرو آپ ان کو کیا کر رہے ہیں بگاڑ رہے ہو ہرے بگاڑ رہے ہیں ہم تو اس کا بنا رہے ہیں ہم تو رامائن پڑھا کے اس کا جنم جنمانتر سے ہی کر رہے ہیں تم کہہ رہے ہیں بگاڑ رہے ہیں اچھا بولے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر دکشنا بھی بنتی آپ کے لیے ہو بھی ہے جو دے نہ ہو دے دیوں ہم نے کہاں منا کی یہ بندل کھنڈی بولتے تھے تو بولے اب دکشنا پھر آج ہی لے لو ایسا کہہ کے اس نے جوتا نکالا اور پتا جی کو ایک جوتا مار دیا وہ چلا گیا اپنے بھائی کو لے کے جس کولیج میں وہ لڑکا پڑھتا تھا اس کے پرنسپل جو تھے وہ پتا جی کے بہت مانتے تھے ان کے پاس آتے ستسنگ کرتے تھے ان کو بلاتے تھے اپنے گھر میں یہ بات پورے چھترپور میں بیاب تو ہو گئی کہ پھلانے لڑکے کے بڑے بھائی نے گوویند جی کو جوتا مارا ہے اب تو سب لوگ بڑے بگڑ گئے وہ پرنسپل صاحب بھی وہ بولے کہ اس لڑکے کو نکال دیں گے اور انہوں نے ارشتیکیٹ کر دیا کہ اب اس کو ہم اپنے کولیج میں نہیں پڑھائیں گے اب وہ جب اس کو معلوم پڑھا کہ ہم نے جس کو مارا ہے کوئی سادھارن نہیں تھا یہ تو بہت پہچاند والے پورا چھترپور ان کو مانتا ہے تو آ کر کہ اب وہ کیا کریں اہمانی بھی اپتی تھا کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا اب بعد میں اس کو پکڑا دپڑی ہوئی پولیس نے ہی پکڑ لیا پتا جی کے پاس بات پہنچی کہ مہاراج اس کو پکڑ لیا ہے پولیس نے تو پتا جی بولے رہ رام 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 ہمارے کارن کسی کو کشت ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے پہنچ گئے پولیس کے پاس پہنچ گئے بولے بھییا اس نے مارا نہیں ہو تو دھوکے سے لگ گیا تھا مارا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو وہ پرنسپل سے ہی بولے بھییا اس کو بحال کر دو اور اس نے مارا نہیں تھا وہ دھوکے سے لگ گیا تھا بھکتوں کا تو یہی سباو ہی ہوتا ہے کہ وہ صدا مانپری آپ اسے آج بھی ہجاروں لاچار ورد اسوست حالات میں پڑے ہوئے کڑکتے ایسور اللہ سے منا رہے ہیں کہ اب میں جینا نہیں چاہتا سہا نہیں چاہتا مجھے لے چلو آئیے اگر آپ کے دل میں ایسوں کے پرتی درد ہے تو ٹرشٹ کے ساتھ مل کر اپنے اوقاس پرابط سمیے کا دان دے کر اپنی بہت بھی کیوگتہ کا اپنے دھن کا سچا صدبیوگ کر کے ان کا درد مٹائیں بشنو جن تو تینے کہیں جے پیڑ پر آئی جان رہے